اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حضور مفقر ملت کے حیات و خدمات روزی روشن کی طرح ظاہر و پاہی رہیں آپ کا اسلوب تحریر، طرز بیان، مدرت فکر، نکتہ سنجی اور تحقیق جوار پارے تقوی شعری، وفاداری، اکابر کے اقدار کی، امانت داری یہ سب آپ کی شجہات شخصیت کے عدنہ سے جوار پارے تھے آپ کی شخصیت میں خدا ترسی نمائی وصف تھا زہدہ تقوی آپ کا وظیفہ، خدمت خلق اور خوش خلق کی آپ کا وطیرہ تھا حضور مہتیس آزم ہندہ علیہ رحمت رضوان کی وصال کے بعد اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی کفالت اور والدہ محترمہ کی جو خدمت کی سعادت آپ کی حصے میں آئی واللہ ہی کا فضل و کرم تھا آپ کا اسم گرامی سیدہ حسن مسنع اور تخلص انور تھا آپ کی ولادہ ستہ جولئے 1931 کو وہ مقام کا چوچا مقدسہ میں حضور مہتیس آزم ہندہ علیہ رحمت رضوان کے گھر ہوئے آپ کے ولادت کے بارے میں حضور جلانی میاں اشرفی رقم تراز ہیں حضور مہتیس آزم ہندہ علیہ رحمت رضوان کے سب سے بڑے صحافزادے کا نام سید محامد اشرف ہے آپ معذور تھے آپ کے بعد حضور مہتیس آزم ہندہ علیہ رحمت رضوان کی یہاں کئی اولادیں ہوئے زندہ نہ رہیں لہٰذا اولاد نرینہ کے لئے منتی مانی گئیں عالی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کی دعائے مستجابانہ اور حکم الاسلام نظر اشرف علیہ رحمت رضوان کی تباوت ماہرانہ نے کام کیا اور بڑی منتوں سماجت کے بعد جو فرزند تولد ہوا اس کا نام سید حسن مسنہ رکھا گیا اور جب انیس سو سنتالیس میں وہ فرزند جلیل بیمار ہوا تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا شفیق و گمزدہ باپ تڑپ اٹھا اور پوری شب منتی بیٹے کی صحت یابی کے لئے بارگاہ رب العزت میں درد برا استغاثہ پیش کرتے رہے محبوب مندی کی دعا شرفیق قبولیہ سے سرفراز ہوئی اور فجر ہوتے ہی صحت مندی کے آثار ظاہر ہونے لگے اہل خانہ نے شکرانہ نماز ادا کی حضور مفکر ملت علامہ سید حسن مسنہ انور علیہ رحمت رضوان کے والدی گرامی کرام سید المحدیسین مخدم الملت محدیس آزم ہن سید محمد کا چوچوی ہے اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ فاطمہ بنت سلطان الوائزین سیدہ احمد اشرف ہے آپ کا سلسلہ نصب چھبیس واسطوں سے حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ سینتیس واسطوں سے رسول اکرم رحمت العالمین صال اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں والدہ ماجدہ سے شروع کی اور ناظرہ قرآن کی تکمیل حافظ درگاہی صاحب سے تکمیل فرمائی اور ابتدائی مکتب کی تعلیم حضرت سیدہ حبیب اشرف سے حاصل کی اور استاذی گرامی حضرت سیدہ حبیب اشرف نے وہی طریقے تدریس کو اپنایا تھا جیسا طریقہ حکم الاسلام سید نظر اشرف فاظل کا چوچوی علیہ رحمت رضوان کا تھا عبارتوں کو رٹنے اور ذہن میں محفوظ کرنے پر خصوصی توجہ دیتے رہے تھے اس لئے خاندان اشرفیہ کے باوقار مدرس کا مقام آپ کو حاصل تھا ساتھی فارسی و دگر علوم کی تکمیل اپنے عظیم دادا حکم الاسلام حضرت سید نظر اشرف اشرفی علیہ رحمت رضوان سے مکمل کی اس کے بعد آپ نے پراملی اسکول کا چوچا مقدسہ میں 1936 میں داخلہ لیا اور جب 1936 میں علیہ حضرت اشرفیمی علیہ رحمت رضوان کا وصال ہوا تو جنازے کو خادم کے سارے کھاندہ دینے کی سعادت حاصل کی آپ نے آباب وزدہ سے دینی، روحانی، اخلاقی و علمی تربیہ تو ہدایت آپ کے حصے میں آئی خاندانی اشرفیہ کے آپ ہی فیلے فرد عظیم تھے جنہیں حضرت مہتی سے آزمی دل رحمت رضوان نے عالی اثری تعلیم کے لئے مسلم یونورسٹی علیگر بھیجا آپ نے علیگر مسلم یونورسٹی میں 1949 میں داخلہ لیا جہاں آپ نے انٹر میرڈ بی اے اور 1969 میں یمیک تک کی تعلیم حاصل کی آپ نے جامعہ لیگر میں ڈاکٹر مختار الدین آرزو فرآفیسر خلیق احمد نظامی، فرآفیسر آلی احمد سرور فرآفیسر رشید احمد صدقی، مولانا زیاب ادایونی، ڈاکٹر موئین، احسن جذبی فرآفیسر اسلوب احمد انساری وغیرہ جیسے شرائع آفاق قساتیزہ سے اقتصاب علم و فن کیا حضور مفکر ملت علی رحمت رضوان نے مخدول مشایق سید شاہ مختار اشرف علی رحمت رضوان سے شرف بیعت حاصل کیا حضور سرکار کناہ سید مختار اشرف، علی حضرت اشرفیمیہ، حکم الاسلام علامہ سید نظر اشرف، سلطان وائزین حضرت سید احمد اشرف، سید الاسفیہ حضرت سید شاہ فضل حسین اشرفی، علی حضرت اشرفیمیہ وغیرہ جیسے عظیم شخصیتوں کی بارگاہ میں زانوی تلمز تحق کیا اور فیضے صحبت سے سعادت حاصل کی آپ کا نکاح مسلونہ خاندان اشرفیہ کی معتبر و محترم ذات مولانا حکیم سید خلیل احمد پورے شاہ کامگار بارہ بنکی کی صاحبزادی سے 1954 میں ہوا اور رخصتی 1927 میں عمل میں آئی اللہ تعالی نے حضور مفکر ملت کو پانچ صاحبزادی اور ایک صاحبزادی سے نوازا جن کے نام کچھ یوں ہیں اشرف شورا، سید خالد انور، خطیبی آزم علامہ سید مکی راشید، جناب سید فاخر اشرف، جناب شاہید انور، مولانا سید احمد رضا کچھوچوی اور صاحبزادی سیدہ انیس فاطمہ آپ کی نمائی خدمات میں، 1972 میں مہینہ مالی بیزان کی آغاز میں اپنی کوششیں اور مہتیس آزم ہندہ علی رحمت ریزوان کے نام سے مہتیس آزم اکادمی کا قیام نمائی طور پر ظاہر ہوتا ہے ساتھی آپ نے تجلیات سخن مجموع کلام حضور شکل اسلام اور فرش پر ارش مجموع کلام حضور مہتیس آزم ہندہ علی رحمت ریزوان کی اشاعت میں اپنی بسات پر کوشش فرمائیے اور آپ کی تصنیفی خدمات کی اہمی تفصیل نہ مل سکی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور مفکر ملد علی رحمت ریزوان کے حیات و خدمات اور ان کی شخص جہاز شخصیت کو سمجھنے کے لئے رحمت دوام میں حضور سید محمد جلانی میاں اشرفی مدزلالعالی کا مضمون لازم طور پر ملاحظہ کریں آپ کا وصال یکی شوال مکرم 1435 ہجری بمطابق سترہ آگز 2014 کو ہا آپ کا مزار مقدس کا چھچا مقدسہ میں واقع ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب لیزت آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارش نازل فرمائیں ملتے ہیں اگلی اڑیوں میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم سلام علیکم